آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ گجراوالا کے ہسپتال میں امرجنسی کی پرشی نہ ہونے کی یہ دردناک سزا دی گئی کہ عملے نے والدہ کو چلڈرن وارڈ میں ڈاکٹر کے پاس جانے نہ دیا اور بچہ ہاتھوں میں ہی دم توڑ گیا والدہ شور کرتی رہی کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے اندر جانے دیا جائے لیکن عملہ بے حص بنا رہا ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے حافظ عرفان موجود ہیں جی حافظ عرفان یہ کیا صورتحال ہے جی بلکل یہ بڑا یسوسناک واقعہ پیش آیا سیول اسپتال میں جبکہ جہاں پر سیول اسپتال میں امرجنسی وارڈ میں پرشی نہ ہونے کی سزا والدہ کو بچہ وارڈ میں ڈاکٹر کے پاس نہ جانے دیا بچہ ماں کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گیا والدین نے بہت شور کرتے رہے کہ بچہ ٹھیک نہیں اندر جانے دو بچے کی علاقت پر والدین کی دہائیاں ڈاکٹر وارڈ سے فرار ہو گیا جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے گھرکٹر نے بغیر پرشی انداخلے سے منع کیا ہے بچے کی موت اور والدین کے شور سے شہر کی بڑی تداد جمع ہوئی بچے کی والدہ نے بچے وارڈ کے باہر درنا دے دیا جبکہ گجرانوالا ڈویزن میں ایک سرکاری اسپتال ہے جس کی وجہ سے عام شہری کی ہلاکت معمول بن چکی ہے بچوں کی وارڈ میں داخل ہونے کی اجازت رہیں اور پرچی نہ دینے کی وجہ سے کئی جانے جا چکی ہیں جب تک شیول اسپتال اپگریڈ نہیں ہوگا اسی طرح قیمتی جانوں کا زیاں ہوتا رہے گا چھیک ہے حافظ آپ نے کہا کہ اسی طرح جانوں کا زیاں ہوتا رہے گا تو کیا اس طرف کوئی حکمت عملی دیکھی گئی ہے یا نہیں دیکھی گئی یا کوئی حکمت عملی اختیار کی جائے گی جی یہ گجرانوالا کا سب سے بڑا اسپتال ہے ابھی تک اس میں کوئی حکمت عملی نہیں بنائی گی کیونکہ اسپتال یہ ایک اور اسپتال بنانے کا ارادہ رکھتے تھے مگر ابھی تک اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی یہ گجرانوالا کا واحد اسپتال ہے جس جو اس کی چار پانچ تصیلیں ہیں یہ گجرانوالا کا دویزن اسپتال ہے ابھی تک اس پہ کسی کی نظر نہیں ہے یا کسی سیاسی کی یا کسی آدمی کی کہ اس کو اپگریڈ کیا جائے کیونکہ ایک ایک بیٹ پہ دو یا تین مریض ابھی تک جو ہیں وہ لاغن بیمار پڑے ہیں اور ان کے انتظامیاں کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے بہت شکریہ حافظ ارفان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے